ہتیا کا آروپی کٹھل باری سے گرفتار پیشوی دیالی تھانا چھتر اندر گت پرب میں ہوئے خونی سنگھرس میں ایک ویکتی کی کٹھل باری میں ہوئی تھی ہتیا جس کو لے کر آج آروپی کو کٹھل باری سے علی رازہ اور فراجہ پتا سور کے اسطاب کو گرفتار کیا گیا وی دوسرے طرف کاجر آباد نیم پوکھر سے شراب تسکر کو گرفتار کیا گیا جس پر ساتھ کھیت میں وانشت ہے چار کیس میں آروپی ہے تین کیس میں فراج چل رہے تھے اسے گرفتار کر دونوں آروپی کو نیائی خیلاصت میں بھیجا گیا ہے ہتیا کا آروپی کٹھل باری سے گرفتار پیشتر اندر گت پرب میں ہوئے خونی سنگھرس میں ایک ویکتی کی کٹھل باری میں ہوئی تھی ہتیا جس کو لے کر آج آروپی کو کٹھل باری سے علی رازہ اور فراجہ پتا سور کے اسطاب کو گرفتار کیا گیا وی دوسرے طرف کاجر آباد نیم پوکھر سے شراب تسکر کو گرفتار کیا گیا جس پر ساتھ کھیت میں وانشت ہے چار کیس میں آروپی ہے تین کیس میں فراج چل رہے تھے اسے گرفتار کر دونوں آروپی کو نیا ایک راست میں بھیجا گیا ہے کون سا معاملہ ہے کٹھواری میں جو پور میں ہتیا ہوا تا اسی معاملہ میں آپ پکڑ رہے ہیں کہاں سے پکڑ رہے ہیں آپ کہاں سے پکڑ رہے ہیں کیا نام ہے کب پکڑ رہے ہیں آپ کہاں سے ہتیا کا آروپی کٹھل باری سے گرفتار پیشوی دیالی تھانا چھتر اندر گت پرو میں ہوئے خونی سنگھرس میں ایک ویکتی کی کٹھل باری میں ہوئی تھی ہتیا جس کو لے کر آج آروپی کو کٹھل باری سے علی رازہ اور فراجہ پتا سور کے اسطاب کو گرفتار کیا گیا وی دوسرے طرف کاجر آباد نیم پوکھر سے شراب تسکر کو گرفتار کیا گیا جس پر ساتھ کھیت میں وانشت ہے چار کیس میں آروپی ہے تین کیس میں فراج چل رہے تھے اسے گرفتار کر دونوں آروپی کو نیائی خراسط میں بھیجا گیا ہے ہتیا کاروپی کٹھل باری سے گرفتار پیشوی دیالی ثانہ چھتر اندر گت پر میں ہوئے کھونی سنگھرس میں ایک ویکتی کی کٹھل باری میں ہوئی تھی ہتیا جس کو لے کر آج آروپی کو کٹھل باری سے علی رازہ اور فراجہ پتا سور کے اسطاب کو گرفتار کیا گیا وی دوسرے طرف کاجر آباد نیم پوکھر سے شراب تسکر کو گرفتار کیا گیا جس پر ساتھ کھیت میں وانشت ہے چار کیس میں آروپی ہے تین کیس میں فراج چل رہے تھے اسے گرفتار کر دونوں آروپی کو نیائی خیلاصت میں بھیجا گیا ہے کون سا معاملہ ہے کٹھواری میں جو پور میں ہتیا ہوا تھا اسی معاملہ میں آپ پک رہے ہیں کہاں سے پک رہے ہیں آپ کہاں سے پک رہے ہیں کہاں سے پک رہے ہیں کہاں سے پک رہے ہیں